ایسی عبادت میں نے روح زمین پر نہیں پائی سن لیجی آپ میں نے بہت سیاحت کی ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء دین کی ذارت کی ہے مگر شیخ شاہ بلغنی کی جو تلاوت تھی اور جو اللہ اللہ کرتے تھے کیا کہیں جس سے ہرمونیم بجھ رہی عجیب ہے آواز پیاری اللہ نے دی تھی کہ جی چاہتا تھا وہ سنتے رو اور درمیان درمیان میں جب نعرہ مارتے تھے اللہ بس وہ اللہ تو آج کانوں میں گونتا ہے سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں آواز دور تک جا رہی رونے کی اور ایک دن مغرب میں کانپور کے اندر نماز مغرب پڑھائی زندگی میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ حضرت نے یہ شیر پڑھا اس نے حضرت نے دعا میں یہ شیر پڑھ دیا کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی زندگی میں میں نے اپنے اس سے سنا ہو رہے ہیں اب میرا چلہ ختم ہو رہا ہے اب آپ کو ایک خاص راز بتاتا ہوں میں ایک زمانے میں جاہلوں کا پیر تھا بچپن میں نابالغی میں پیر بن گیا تھا اور وہ مجھ سے عید بخریت کی نماز پہاتے تھے ایسے جاہل تھے کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ نابالغ کے پیچے نماز ہو جائے گیا اور ہم عید کی نماز پہا رہے ہیں اور وہ ایسے اتنے انپرھ گاؤں کی تھی جہاں میں مجھ پڑھتا تھا گاؤں دیہا تھا اب دیہا تھے کہ وہ پتے نہیں تھا اب جناب عید بخریت بھی پا رہا ہوں اور وہ ہم کو پیر صاحب پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں پتا کہ میں نابالغ کے کسی امامت کر رہا ہوں اور وہ بھی دونوں پیر مرید سب ایسی تھے لیکن اتنی عزت کرتے تھے وہ کہ حقہ لاکہ پیش کرتے تھے حقہ خود بھی حقہ نوش تھے تو ہم اس کو حققات ہی بنا دیا ہوں مریدوں نے کبھی مرید ہی بگارتا ہے لیکن جب میں نے شیخ کے پاس گیا تو میں نے توبہ کر دی یہ آج سے نہیں پینا ہے چالیس جن تک نہیں پیا جب واپس آیا اور جونپور کے ایک ہوتل میں کھانا کھایا وہاں کوئی حقہ پی رہا تھا بس دل چاہتا تھا کسی طرح سے ایک کش مار دوں لیکن دل نفس پر میں نے ضب کیا الحمدللہ آج تک پھر دوبارہ بارہ سال تک پان دنبا کو کھایا مکہ شریف میں حرم بیت اللہ میں توبہ کی کہ اللہ پان نہیں کھاؤں گا کیونکہ موہ میں پان تھا اتنے میں آزان ہو گئی تو مجھے باہر جانا پڑا حرم سے کلی کرنے کے لئے میں نے کہا میں ایسی چیز سے توبہ کرتا ہوں جو مجھے خدا کی گھر سے بے گھر کر رہا ہے پان یعنی کلی کرنا اگر پان نہ ہوتا باوضو تھا فورا نیت بان لیتا تو میں نے کہا میں ایسی چیز کو نہیں موہ لگاتا جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اب مجھے کلی کرنے کے لئے باہر ٹھوکنے کے لئے جانا پڑا حضرت والا کی سگی ہمشیرہ تھی ان کو سب حدیعہ دے دیا پان کا ڈبا پان تمباکو اللہ علاچی میں نے کہا بس آج سے حضرت میں نے توبہ کر گیا حضرت خوش ہوئے آج تک الحمدلہ آپ دیکھ رہے ہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کبھی پان کھاتا تھا یہ شیخ کی برکت سے یہ این چیزوں سے نزات ملی اب چالیس دن ختم ہو گیا اور خوب ہم نے لوٹے اپنے شیخ کے مزے بہار کے یعنی ان کے عبادت کے انوار اور آہ و فقہ سنی تب پتا چلا کہ اللہ والا اس کو کہتے یہی اس لئے میں نے شیر کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے عرب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے عرب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سن کے در پہ مرنا اب جب چالیس دن ہو گئے تو اب جیسے آپ صبح ہم کو واپس آنا ہے تو رات کو حضرت بنوائے کی ذرا میری پیٹ خجلہ دو حضرت کی ہاں بہت خجلی اور تم میں نے خجلیا دبایا اور فرمایا آج یہ جو میں نے فرمائش کی ہے کیونکہ کل صبح تم جا رہے ہو اس لئے میں نے تم کو اس خدمت کی یہ کہا تاکہ تم جاتے جاتے تمہاری دل خوش کر دوں حضرت نفرہ اور تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے